جو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو میار کے مطابق وہ سونا جالی ہے جو دس کے رات سے کم ہو اگر آپ اس بارے میں پریشان ہیں کہ آپ کا سونا جالی ہے یا اصلی تو بہترین طریقہ یہ ہے آپ اسے کسی مستند جولر کے پاس لے جائیں اور چیک کروائیں بصورت دگر اگر آپ اسے خود چیک کرنا چاہتے ہیں جس کے مختلف طریقے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بصری معاینہ ایک عجزے کے ذریعے آپ سونے میں ہونے والی کھوٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں عجزے کے ذریعے سونے سے بنی ہوئی چیز کے جوڑوں پر دھیان دیں کہ کہیں وہاں بدرنگی تو نہیں دکھائی دیتے اگر بدرنگی دکھائی دے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس میں کھوٹ بہت زیادہ ہے ہم ایسی بے شمار فلمیں دیکھ چکے ہیں جن میں قیمتی دھاتوں کو تلاش کرنے والا شخص انہیں دانت کے ذریعے کاٹتا ہے ایک نظریہ کے مطابق سونے کو دانتوں میں دمانے کے بعد جب اسے آپ دیکھیں تو اس پر دانت کے نشان پڑے ہوں گے اگر ایسا ہے تو آپ کا سونا اصلی ہے مکنا تیسی جانکاری سونے کے میار کو چیک کرنے کا یہ طریقہ نہائیت آسان ہے لیکن اس پر آپ زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے یاد رکھئے سونا مکنا تیسی دھات نہیں لہٰذا اگر مکنا تیس چمٹ جاتا ہے تو یہ جالی ہے کتافتی معاینہ سونے کی نسبت بہت چند دھاتیں ایسی ہیں جو ٹھوس ہو چوبیس کے رات والے خالص سونے میں انیس اشاریہ تین گرام کتافت ہوتی ہے جو متعدد دگر دھاتوں سے کہیں زیادہ ہے لہٰذا کتافت کی پامائیس سے بھی آپ سونے کی پرک کر سکتے ہیں اپنے سونے کا وصن کروانے کے بعد ایک وائل میں اتنا پانی بھر لیں کہ جس میں سونے کی وہ چیز ڈوب جائے پھر سونے کو اس میں ڈال دیں بعد ازاں میلی میٹر کے حساب سے پانی کی ستے کی پامائش کر لیں پھر کتافت برابر حجم کو سامنے رکھتے ہوئے پامائش کر لیں اگر نتیجہ انیس گرام کے قریب آتا ہے سونے کا سونا اصلی نہیں تو نکلی ہے اس فارمولے کو آپ کچھ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں چودہ کلون سے بارہ اشاریہ نو کلون چینی کی پلیٹ سونے کے خالص پن کی جانچ کے لیے نہایت آسان طریقہ ہے سونے کی انگوٹھی کو چینی کی پلیٹ پر رکھیں اور انگوٹھی کو پلیٹ پر گھسیتیں اگر اس پلیٹ پر سیاہ نشان پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سونا خالص ہے نائٹرک تیزاب سے معاینہ گھر میں بیٹھے ہوئے سونے کا خالص پن چک کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے سونے کی انگوٹھی یا ہار کو سٹیل کے ایک صاف برتن میں ڈال دیں شورے کے تیزاب کو سونے پر ڈال کر رد عمل کا اچھی طرح معاینہ کریں سبز مائل رد عمل کا مطلب کہ انگوٹھی پر صرف سونے کا پانی پھیرا گیا ہے سونے کا رنگ دھندلاہٹ کا شکار ہونے کا مطلب ہے کہ سونے میں خالص چاندی کی ملاوٹ شامل ہے اور ایسٹ گرانے کے بعد اگر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں ہوتا تو خوش ہو جائیں کہ آپ کا سونا خالص ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں